گوڈ مارننگ سٹوڈینٹ تو آز پھر ہم حاضر ہیں آپ کے لئے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تو آز کا ہمارا ٹوپک ہے پرسنٹیز اوف سولوشن تو اگر ہم بات کریں پرسنٹیز اوف سولوشن کی تو ہمارے پاس تین میتھڈ ہیں پرسنٹیز اوف سولوشن کو کلکولیٹ کرنے کے لئے اگر ہم بات کرتے ہیں فرسٹ میتھڈ کی تو ہمارا فرسٹ میتھڈ ہے پرسنٹیز بائی ماس پرسنٹیز بائی ماس تو اس میتھڈ کو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرسنٹیز بائی ماس کی کیا خاص بات ہے تو پرسنٹیز بائی ماس میں اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کا سولیوٹ اور سولوشن بوت آر میزرڈ دونوں کو ہم گرام میں میزر کریں گے بوت آر میزرڈ ان گرام تو اگر بات کریں گے ڈیفینیشن کی تو ڈیفینیشن میں آپ کیا لکھو گے it is defined as the mass of solute in gram dissolved 100 gram of the solution ڈیفینیشن ڈیفینیشن percentage by mass تو یہاں پہ ہم نے لے لیا آپ کا mass of solute in gram dissolved in 100 gram of solution is called percentage by mass اگر ہم بات کریں فورمولے کی percentage by یا mass percent تو mass percent ہم کیسے نکالیں گے کسی بھی mass percent of solution mass percent of solute تو mass percent کو نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے mass of solute in gram by total mass of solution in gram into 100 into 100 تو یہاں پہ formula mass percent of solution mass percent of solution solution sorry یہاں پہ solution آئے گا تو اگر بات کریں ہم numerical کی اگر آپ کو question دیا جاتا ہے کہ آپ کو numerical دیا گیا اور آپ سے پوچھ لیا گیا کہ solution کا mass percent calculate کرو تو آپ کیسے بتاؤ گی mass percent کو بتانے کے لیے for example آپ یہاں پہ دیا جاتا ہے کی ہمارے پاس sugar ہے ہمارے پاس کیا ہے 10 گرام 10 گرام سکر کو ہم نے ڈیزول کر دیا in water اور یہاں پہ water میں ڈیزول کرنے کے بعد سپوچ کر لو کی water ہے ہمارے پاس 90 گرام 10 گرام سکر کو 90 گرام water میں ڈیزول کر دیا اور اب ہم نے بتانا ہے calculate mass percent of solution mass percent of solution پہلے ہم بات کریں ہمارے پاس solute کیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں solute ہمارے پاس sugar اور water ہے ہمارے پاس sugar ہے یہاں پہ 10 اور water ہے 90 دونوں کو جب add کریں گے تو ہمارے پاس جو total mass آتا ہے solution cancels تو ہمارے solution آیا ہے 10% تو اس طرح سے student ہم کسی بھی solution کا mass percent calculate کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا mass percent آگیا ہوگا but it is very easy آسان ہے یہ اور ہم اس کو آسانی سے کر سکتی ہے یہ آپ 9th class کے اندر آ جاتا ہے next آپ mass by volume percent percentage by volume percentage by volume अگر ہم بات کریں percentage by volume کی تو اس کی بھی ایک خاص بات ہے percentage by volume میں ہم بات کریں کہ آپ کا solute and solvent solute and solvent both are in liquid state دونوں کے دونوں آپ کے کیا ہوں گے liquid state میں ہوں گے تو اب صدی ہی بات ہے اگر آپ کی solute اور solvent دونوں ہی liquid form میں ہوں گے تو آپ کا solution بھی کونسی form میں ہو گا liquid میں so it is called volume percent تو اس لئے اس کو ہمیں کیا بلا گیا ہے یہاں اس term کو کیا بلا گیا ہے volume percent of component یا پھر volume percent of solute تو اس کی definition کی بات کریں تو it is defined as the volume of solute it is defined as the volume of solute in ml dissolved in 100 ml of solution dissolved in 100 ml of solution تو ہم کیا کریں گے volume ہے آپ کا solute کا اس کو بھی ہم نے ml میں لے لیا اور جو ہم نے dissolve کر دیا جو solution ہمارے پاس ملا ہے وہ آپ کا 100 ml of solution is called volume percentage of a number ژ ژ ژ ژ ژ ژ ژ تو اس کوالڈ اس کوالڈ وولیوم پرسینٹیج آف سولوشن تو اگر ہم بات کریں فورمولا کی تو یہاں پہ آپ لکھیں گے وولیوم پرسینٹ آف سولوشن تو اگر وولیوم پرسینٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آتا آپ کا وولیوم آف سولیوٹ یا ون کمپوننٹ این ایم ایل بائی ٹوٹل وولیوم اوف سولوشن این ایم ایل اینٹو ہنڈرڈ تو یہاں آپ کا بانتا ہے وولیوم آف سولیوٹ این ایم ایم ایل بائی ٹوٹل وولیوم اوف سولوشن این ایم ایم ایل تو اگر ہم باگ کریں یہاں پہ وولیوم پرسینٹ آف سولوشن نیسے وولیوم پرسینٹ آف ون کمپوننٹ وولیوم پرسینٹ آف ون کمپوننٹ آئے گا کیونکہ ہم اس فورمولا سے ہم سولیوٹ کی پرسینٹیج بھی نکال سکتے ہیں اور آپ کا سولویونٹ کی پرسینٹیج بھی نکال سکتے ہیں for example ہمارے پاس ہے 10% سولوشن اوف بینزین ان کاربن ٹیٹریکلورائیڈ تو اگر ہم باگ کرتے ہیں 10% سولوشن اوف بینزین ان کاربن ٹیٹریکلورائیڈ جو آپ کا بینزین ہے وہ 10 گرام ہے اور 10 ایمیل ہے اور جو آپ کا کاربن ٹیٹریکلورائیڈ ہے وہ 90 ایمیل ہے تو ہم یہاں پہ نکال سکتے ہیں ایک کا 10% آئے گا اور ایک کا آپ کا آئے گا 90% اگر بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیٹریکلوریڈ پر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو وولیوم پرسینٹیج بائی وولیوم ڈیپینڈ اون تیمپریٹریکٹر ایٹ ویل بی ڈیپینڈ اپون تیمپریٹریکٹر بکوز ایٹ انکلوڈ کیونکہ اس میں آپ کا وولیوم انکلوڈ ہوتا ہے وولیوم انکلوڈ ہونے کے کارن ایٹ ویل بی ڈیپینڈ اپون تیمپریٹریکٹر اگر ہم بات کریں پرسینٹیج بائی ماس کی تو جو پرسینٹیج بائی ماس تھا آپ کا وہ ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ نہیں کرتا because it does not include volume کیونکہ ہم نے وہاں جو فورمولا تھا آپ کا اس ایکویشن میں جو آپ کا یہاں پہ فورمولا ہے اس فورمولا میں ہم نے لیا ہے total volume of solution in ml تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے total volume تو آپ کا اس میں volume ہونے کے قارن ہم بول سکتے ہیں it depends upon temperature لیکن پرسینٹیج بائی ماس میں یہاں پہ آپ کا تھا total mass of solution in gram تو آپ کا جو ماس ہے اس میں volume نہیں ہوتا تو اس لیے وہ آپ کا temperature پر depend نہیں کرتا تو ایسی کیا بات ہے کہ volume وڑا temperature پر depend کرتا ہے because ہم جانتے ہیں volume ہمیشہ liquid کا ہوتا ہے اور جب ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی liquid کو heat کرتے ہیں اس کا temperature بڑھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی concentration میں change آ جاتا ہے تو یہ تھا آپ کا percentage by volume یہ بھی آپ کا easy ہے i think آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو اس میں کہیں بھی کوئی problem آتی ہے تو آپ comment کر کے بول سکتے ہیں ہم اس کا answer آپ کو next وڈیو میں دے دیں گے اس کے بعد جو next topic آپ کا آتا ہے وہ آتا ہے mass by volume percent نیچسٹ میں ہوں گے یا کون سی state میں ہوں گے اگر دیکھو یہاں پہ آپ کا mass by volume percent it means آپ کا ایک تو ہے solid form میں اور ایک ہے آپ کا liquid form میں آپ لوگ کر سکتے ہو mass by volume percent تو mass by volume percent کی definition کی اگر آپ بات کریں ہم it is defined as the it is defined as the mass of solute in gram Dissolved total mass total mass of solute dissolved in dissolved total mass of solute in gram dissolved 100 ml of solution 100 ml of solution is cold mass by volume percent mass by volume percent is going to mass by volume percent so if we talk about mass by volume percent of one component of component of is equal to mass of solute in gram one by total mass of total volume of solution in ml into 100 into 100 to this is a solution in form in the mass and we have to have a volume in it means that solution is وہ liquid form میں ہے تو اگر آپ کا solution liquid form میں ہے تو so it will be depend upon temperature تو کیا کرے گا آپ کا یہ یہ temperature پر depend کرے گا it will be depend upon temperature اب کیوں کرے گا because it includes volume because it includes volume کیونکہ اس کے اندر آپ کا volume ہے so it is depend upon temperature تو یہ تھا آپ کا mass by volume percent اس کے بعد جو next آپ کا آتا ہے وہ آتا ہے strength of solution ہم کسی بھی solution کی strength کو کیسے calculate کریں گے یا پھر کر سکتی ہیں strength of solution ہمارا next topic ہے وہ ہے آپ کا strength strength کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں strength کیا ہوتا ہے strength آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی solution کی strength کتنی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے نکالیں گے تو strength کے لیے کیا آتا ہے آپ کا it is defined as the it is defined as the total amount of amount of solute dissolved in per liter of total dissolved in per liter of solution is called its strength اس کو ہم کیا بولیں گے اس کی strength بولیں گے total amount of solute dissolved in per liter of solution is called its strength strength کو ہم s سے represent کریں گے کسے represent کریں گے s سے اگر ہم بات کریں گے اس کی formula کی equation کو کیسے لکھو گے آپ لوگ تو equation کو لکھنے کے لیے یہاں پہ ہم نے لیا ہے total amount of solute total amount of solute means total mass of solution total mass of solution sorry total mass of solute dissolved of solution per liter of solution means volume of solution in liter volume of solution in liter اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے liter لیا ہے تو اگر مان لو آپ کو یہاں پہ ملتا ہے ml میں جو solution کا volume ہے تو اس کو ہم liter میں کیسے convert کریں گے تو اس کو ہم multiply کریں گے 1000 سے تو یہاں پہ آتا ہے آپ کا w b total mass of solute given mass of solute given weight of solute by volume of solution into 1000 into 1000 it is also depend upon temperature یہ بھی آپ کا کرے گا temperature depend کرے گا why it will depend upon temperature because ہم نے یہاں پہ لیا ہے volume of solution in liter تو آپ نے یہاں دکھنا ہے کہ جس بھی term یا جس بھی equation میں بولیں گے it will depend upon temperature تو یہ تھا آپ strength اگر ہم بات کریں اس پہ کوشن آپ کس طرح سے کوشن آتی ہے strength ہمارے ہمارے پاس سولوشن ہے اور یہاں دے دیا آپ کو کی آپ کے پاس سولوشن ہے اور یہاں دے دیا آپ کو 20 گرام سوگر کرتے ہیں مول فریکشن آف سولوشن اگر بات کرتے ہیں مول فریکشن آف سولوشن کی تو مول فریکشن آپ کا ہوتا کیا ہے تو آف بات اگر 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 مول اگر اگر واع اگر so component by the number of mol of total solution so you have all the up more fraction Vie گ is why number of one component by the number of مول آف ٹوٹل سولوسن ان کی کہنے کا مطلب یہ ہے ہم جس بھی کمپونٹ کا مول فریکشن نکالتے ہیں مان لو ہم نے یہاں نکالنا ہے مول فریکشن X A کا ان کی سولونٹ کا اگر ہم مول فریکشن نکالنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے number of مول آف That Component by number of مول آف ٹوٹل سولوسن تو ہم نے مول فریکشن نکالنا ہے تو ہم اوپر رکھیں گے number of مول آف That Component by number of مول آف ٹوٹل solution اب ہمیں پتہ ہے کی نمبر اوف مول کا فورمولا کیا ہوتا ہے جیسے اگر بات کریں نمبر اوف مول اوف solvent کی بات کریں گے تو نمبر اوف مول اوف solvent کس کے برابر ہوں گے given mass of solvent by molar mass of solvent اسی طرح نمبر اوف مول اوف ہم نکالنا چاہیں گے نمبر اوف مول اوف solute تو یہاں پہ آئے گا given mass of solute by molar mass of solute تو آگر ہمیں پتہ ہے n a کی value کس کے برابر ہے w a by m a کے برابر ہے تو ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں w a by m a given mass of solute by molar mass of solute اسی طرح نمبر اوف مول اوف ہمیں solute اور solvent دونوں کی value پتہ ہے تو یہاں پہ آپ کا آئے گا w a by m a plus w b by m v تو یہ تھا آپ کا مول فریکشن of solute solvent اگر ہم نے نکالنا ہے نمبر اوف مول فریکشن of solute تو آپ کا یہاں پہ کیا آئے گا w b by m v by w a by m a plus w b by m a تو یہ تھا آپ کا مول فریکشن تو مول فریکشن بلکل سیمپل ہے جس کمپوننٹ کا آپ نے مول فریکشن نکالنا ہے مان لو آپ نے نکالنا ہے a کا یا بی کا تو جس کا آپ مول فریکشن نکالوگے اس کے نمبر اوف مول تو اوپر آ جائیں گے ریشو ہم بول سکتے ہیں ریشو نمبر اوف مول اوف مول اوف مول اوف سلوشن ان کا ریشو کر کے ہم نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا نمبر جس کا ہم نے نکالنا وہ اوپر آ جائے گا اور پورے سلوشن کے نمبر اوف مول نیچے آ جائیں گے تو آپ نے سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھ نی ہے کی پورے سلوشن کا جو نمبر اوف مول فریکشن ہے x a plus x b ان کی سلوشن کا مول فریکشن ہمیشہ ایک کے برابر ہوتا ہے مول فریکشن of total solution is always equal to 1 and it does not depend upon temperature یہ آپ temperature پہ depend نہیں کرتا کیونکہ اس میں کہیں بھی volume گازی کر نہیں ہے temperature والی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں جہاں بھی volume آتا ہے solution میں وہ سولوشن آپ کا temperature کے اوپر depend کرے گا اب بات کرتے ہم question کی آپ کا اس topic پہ question کیسے آئے گا questioning کی اگر ہم بات کریں تو questioning کے لیے آپ کا formula آپ کو یاد ہو نا چاہیے مان لو ہمارے پاس ہے 9.8 mL H2SO4 dissolved in 180 mL of water calculate mole fraction of both component دونوں کا mole fraction calculate کرو تو mole fraction مان لو ہم نے پہلے نکالنا mole fraction of H2SO4 ہم یہاں پہ کریں گے mole fraction of H2SO4 تو mole fraction نکالنے کے لیے ہمیں اس کے number of mole کا پتہ ہونا چاہیے number of mole کے لیے ہم کیا کریں گے given mass given mass ہے 9.8 by molar mass 98 کیونکہ H2SO4 کا molar mass یہاں پہ نکال سکتے ہیں total mass calculate کر لو یہاں پہ آئے گا آپ 1 by 10 is کا point ختم کریں گے ہم تو یہ بنے گا 980 1 by 10 10 it means something 0.1 0.1 mole ہوگے اس کے اندر اور اسی طرح number of mole نکال اگر water کی بات کریں تو water کے number of mole ہوگے آپ کے water کا given mass ہے یہاں پہ 180 ml اور اس کا molar mass ہوتتا ہے 18 تو یہاں پہ آپ آئے گا 10 mole تو اگر آپ بات کریں گے mole fraction کی h2 104 mole fraction کی تو یہ بنے گا 0.1 by 0.1 plus 10 اس value کو calculate کر ہم نکال سکتے mole fraction of مال لو یہاں پہ آپ کا آتا ہے 0.1 ہی آتا ہے answer spore کر لو h204 کا تو ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ پاس h204 کا mole fraction آتا ہے 0.1 تو نہیں آئے گا یہاں اگر اس کو calculate کریں گے تو آپ کا آئے گا 10 plus 0.1 0.1 by 0.1 by 0.11 I think یہاں پہ کچھ بھی value 0.01 مان لو سپوز کر لو تو اگر ہم بات کریں mole fraction of water کی تو water کا mole fraction ہمیں پتا ہے پورے solution کا تتنا ہوتتا ہے پورے solution کا 1 کے برابر ہوتتا ہے تو اگر اپنے پاس پورے solution کا دیکھو یہاں پہ آئے گا h204 mole fraction of h204 plus mole fraction of water ہم یہاں پہ h204 کا نکال چکے 0.01 اور پورے کا ہوتتا ہے mole fraction پورے solution کا ہوتتا ہے 1 تو ہم اس کو 1 سے کیا کر دیں گے اور وہ کس کا آجے گا آپ کا mole fraction of water تو student یہ تھا آپ mole fraction بلکل easy topic ہے جس میں اگر آپ سے 2 component کا پوچھا جاتا ہے تو ایک کا نکال کے اس equation کو use دوسرے component کا mole fraction بھی آسانی سے calculate کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا next topic جو آتا ہے آپ کا وہ آتا ہے molarity molarity ہمارے marker کی ink کم ہو چکی ہے تو marker میں ink ڈالنے کے لیے ہم تھوڑا سا break لیتے ایک بار next topic ہے وہ molarity molarity کیا ہوتا ہے it is defined as the number of mol of solute resolved in per liter of solution number of mol of solute dissolved in per liter root solution and it is represented by is co home kis se represent kering a it is represented by m capital m is com capital m se represent kering m is equal to number of mol of solute by تو M is equal to اگر ہم بات کریں number of mole of solute تو number of mole of solute کیا ہوتا ہے آپ کا given mass by molar mass یعنی ki NV is equal to WV by MV یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں میں نے آپ کو mole fraction کروانے سے پہلے چیزیں بتائی تھی تو WV by MV ان کی number of mole into volume of solution in liter تو یہاں پہ آپ لکھو گے volume of solution in liter لیکن اگر بات کریں اگر آپ کا solution آپ کو ml میں ملتا ہے تو ml کو liter میں convert کرنے کے لئے ہم thousand سے divide کریں گے تو thousand آپ کا اوپر آ جائے گا تو یہ آپ کا formula for molarity تو اگر ہم بات کریں molarity کے اوپر question کی اس طرح سے آتا ہے تو اس کے لئے ہم ایک numerical کر سکتے ہیں question کے لئے آسان ہے ملکل کر سکتے ہو آپ آسانی سے کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے ہمارے پاس ملکل کر سکتے ہیں جس کا وزن ہے آپ کے پاس ایک solution ہے جس میں آپ کو چالیس گرام ڈیو ایچ دیا ہے اور solution کا جو total volume ہے 400 ml ہے تو ہم نے کیا بتانا ہے یہاں پہ molarity بتانے گے تو ہمیں پتا ہے solute آپ کا ڈیو ایچ ہے total volume آپ کا solution کا 400 ml تو یہاں پہ molarity is equal to تو یہاں پہ آپ کے پہلے پہلی بات ہم یہاں پہ نکالیں گے number of mole تو number of mole of solute کیا ہوتا ہے آپ کا formula آپ کا given mass by molar mass تو given mass ہے اس کا 40 اور molar mass بھی کتنا آئے گا اس کا nao h اگر یہاں پہ calculate کرتے ہیں sodium کا 23 oxygen کا 16 اور hydrogen کا 1 تو یہ بھی آپ کا 40 آئے گا into volume کی دینا آپ کا 400 ml into 1000 تو 1 2 0 سے 2 0 10 by 4 means 2.5 molar تو یہاں پہ جو آپ کا solution آئے گا اس کی molarity آئے گی 2.5 molar تو student یہ تھا آپ کا molarity بلکل easy ہے آسانی سے آپ لوگ کر سکتے ہو اور important ہے کئی بار یہاں آپ سے question پوچھ لیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں جو molarity ہے آپ کا molarity it will be depend on temperature یہ کس کے اوپر depend کرتا آپ temperature کے اوپر depend کرے گا why because it include volume of solution میں آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں جہاں بھی آپ کا کیا آتا ہے because it include volume of solution میں آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں جہاں بھی کیا آئے گا آپ کا volume solution آئے گا وہ آپ کا temperature کے اوپر depend کرے گا تو student یہ تھا آپ molarity اس کے بعد جو next topic آتا ہے وہ آتا ہے molality molality تو یہاں پہ کئی بار بچے confused ہو جاتے molarity میں اور molarity تھوڑا سا فرق ہے تو وہ کیا ہے ہم دیکھ لیتے یہ it is defined as the number of mol of solute dissolved in per kg of solvent number of mol of solute dissolved in per kg of solvent تو یہاں پہ ڈیفرینس کیا ہے which number of mol of solute یہاں بھی آپ کا number of mol of solute but یہاں پہ dissolve in per liter of solution but یہاں پہ لیں dissolve in per kg of solvent تو یہ difference ہے اور اس کو ہم represent کرتی ہے it is represented by small letter small m normality can ml and calculate its normality اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی normality کو calculate کرنا ہے تو student اس کے لیے ہم normality کی اگر بات کرتے ہیں normality کی equation کی normality کا formula ہے وہ آپ کا gram equivalent weight of solute by volume of solution in ml equivalent weight of solute by volume of solution in ml تو اگر ہم بات کریں اس formula کی اور اس question کی جو آپ کو یہ question دیا گیا ہے اور یہ formula تو اس formula میں اور question میں ہم ہمارے پاس جو volume ہے solution کا وہ تو ہے لیکن کہیں بھی equivalent weight کا ذکر نہیں ہے تو اگر ہم بات کریں equivalent weight ہمیں نہیں پتا لیکن volume ہمیں پتا ہے 400 ml تو پہلی بات یہاں پہ clear اس کے بعد آتا ہے جب تک ہمیں gram equivalent weight کا پتا نہیں ہوگا تب تک ہم اس کی normality کو calculate نہیں کر سکتی تو اب ہم نکال لیں gram equivalent weight تو gram equivalent weight کو نکال لنے کے لئے ہم کیا کریں mass of solute by equivalent mass of solution equivalent mass of solution sorry equivalent mass of solute یہاں پہ آپ لوگ mass of solute by equivalent mass of solute تو اگر ہم بات کریں solute کا mass تو ہمیں پتا ہے وہ کتنا آپ 40 gram solute کا mass 40 لیکن اگر ہم بات equivalent mass of solute equivalent mass of solute کا ہمیں پتا نہیں तो अब जब तक हम equivalent mass absolute नहीं बता सकते तब तक हम gram equivalent weight नहीं निकलेगा तो आपका normality निकलेगा तो यह चीज़ें आपस में relate है देखुएं आप equivalent mass rate equivalent mass relate gram equivalent weight gram equivalent weight निकलेगा normality को तो अब हम निकालेंगे gram equivalent mass या फिर equivalent mass तो equivalent mass निकालने के लिए हम लेंगे molar mass of solute molar mass of solute by acidity or basicity अब अगर बात करें molar mass की तो solute है आपका NaOH इसका molar mass हम easily calculate कर सकते हैं तो molar mass क्या है इसका 40 क्योंकि sodium hydroxide का आपका कितना होता है 40 ग्रैम और अगर बात करें acidity और basicity की यह हम नहीं पता अगर अब हम यहाप पर क्या निकालेंगे acidity और basicity यह आपका असान है acidity और basicity acid के case में तो आप निकालोगे basicity acid के case में basicity और base के case में आप निकालोगे acidity यह इसके case में आप निकालोगे acidity तो naoh आपका क्या होता है naoh आपका होता है एक base naoh क्या होता है आपका base होता है और इसलिए हम क्या निकालेंगे acidity निकालेंगे acidity तो आप नहीं याद रखना जो acidity और basicity होती है वो depend number of h positive ion और oh negative ion के उपर जैसे मालो हमारे पास है h2so और ये acid है अगर acid के case में हम क्या निकालेंगे basicity और इसकी basicity को निकालने के लिए हम देखेंगे इसमे h positive ion कितने होंगे अगर इसी तरह noh को जब हम water में बिलाएंगे तो ये आपका देगा 1 OH negative ion तो इसका मतलब इसकी acidity क्या होगी 1 होगी तो इस तरह से हम acidity और basicity को calculate कर सकते हैं तो ये depend कर आपका है तो आपका क्या देगा एक तो इसकी acidity होगी 1 तो आप देखो हमने acidity को निकाल लिया तो equivalent mass को निकाल के लिए हम क्या ले मॉलर mass बटे में acidity और basicity molar मास हमे पता था अब हम equivalent gram equivalent weight को भी निकाल सकते है तो gram equivalent weight के लिए हम निकाल लिया था gram equivalent weight के लिया था हम mass of solute by equivalent mass of solute equivalent mass आपका 40 पहले हम निकाला acidity फिर निकाला equivalent mass और equivalent mass इसके बाद जो आपका gram equivalent weight आता है वो कितना आता है आपका वो आएगा यहाँ पे one और उस one की value को हम यहाँ पे पूट कर देंगे तो gram equivalent weight is equal to one तो आपका बनता है normality is equal to gram equivalent weight of solute by volume of solution in liter but solution आपका किसमे है ml में है तो इसको लिटर में convert करने के लिए इसको हम किसे multiply करेंगे तो यह आपका आएगा तो यहाँ जो answer आएगा आपका वो आएगा 2.5 यह 2.5 normal तो करेंगे इसमें equivalent mass को निकालेंगे और equivalent mass को निकालने के लिए हम acidity का यूज करेंगे तो student यह था आपके पास normality question आइठिंक आपको यह भी समझ में आ गई होगी लेकिन अगर हमारे पास इतना time नहीं उत्ता exam के अंदर ति हम इतना time दे normality को calculate करने के लिए तो इसके लिए हम एक short formula लगाते है normality का वो क्या है normality is equal to molarity into acidity or basicity यह relationship है in between molarity and normality तो molarity आपका था wb by mv into thousand by volume of solution in liter यह था आपका molarity अगर बात करें acidity और basicity की यह आपका कुछ भी हो सकता है acidity और basicity आप बात करें हम पिछे बाड़े question की ही हमने लिया था 40 gram NaOH और उसको water में dissolve करने के बाद solution का volume आया था वो आया था 400 ml और हमारा जो answer आया था वो आया था 2.5 normal तो अब हम इस question को इस value में put करते हैं तो molarity का formula पताए है आपको wb by mv तो given mass of solute by molar mass of solute solute इसमें आपका NaOH 40 by 40 क्योंगी इसका given mass भी 40 है molar mass भी 40 है thousand my volume of solution in liter 400 acidity और basicity आप निकाल सकते हो इसकी acidity 1 आई थी तो 4040 20 से 20 cancel 10 by 4 answer आता है 2.5 normal तो आप इस तरीके से भी असानी से normality को calculate कर सकते हो तो student ये था आपका normality का topic इसके बाद जो हमारा next topic है वो है आपका formality formality भी आपका important topic है और ये आपका molarity के साथ relate करता है तो formality क्या होता है it is defined as the number of gram formula mass of solute dissolved in per liter of solution ये क्या बोल दिया define as the number of gram formula mass of solute यहाँ पर हमने लिया है gram formula mass of solute यहाँ पर हमने लिया है gram formula mass of solute और molarity में हम क्या लेते हैं number of mole of solute बाकी जी सेम है dissolved in per liter of solution dissolved in per liter of solution this is called formality तो molarity और formality लग दोनों आपके सेम है और इसको हम represent किसे करते है F से इनकी formality तो अब इसका अगर हम बात करें formula क्या बनेगा आपका F is equal to यहनकी formula आपका जो बनेगा वो बनेगा number of gram formula mass of solute number of gram formula mass of solute by volume of solution in liter into thousand तो volume of solution in liter यहाँ पर आपने volume of solution in liter में लिया है अगर यहाँ को ml में निलता है तो हम यहाँ पर इसको 1000 से multiply कर देंगे तो यहाँ पर आपका gram formula mass है अगर बात करें molarity की तो molarity क्या था आपका molarity था आपका number of mol of solute by volume of solution in liter यहाँ आपका mol of solute यहाँ आपका formula mass of solute तो mol of solute जो है आपका mol of solute है उसको हम लिखते हैं number of mol of solute यहनकी nv is equal to w by mv इनकी given mass wb यहाँ इसको represent करता है given mass और mv represent molar mass mv represent molar mass अगर हम बात करें formula mass of solute formula mass of solute भी आता आएगा w by mv यहनकी given mass by molar mass तो अगर हम दोनों का formula यहाँ पर पुट करते हैं w by mv into thousand by volume of solution in liter formality का formula आपका क्या बनेगा यहाँ पर सेम बनेगा यहाँ कि formula mass भी आपका किसके बराबर है w by और mv के बराबर इनकी w by mv thousand by volume of solution in liter तो अगर हम बात करें अगर दोनों का formula सेम ही तो दोनों में फरक किस चीज़ का है difference क्या है तो इनमें जो most common जो आपका difference है वो है molar mass का क्या है molar mass अगर हम बात करते है molarity की अगर बात करेंगे किसकी molarity की तो molarity में जो आपका molar mass है जो mv है molar mass of solute वो आपका calculated molar mass है क्या है calculated molar mass जैसे आपके पास है naoh तो इस हम formula का पूरा का पूरा molar mass calculate कर लेंगे atomic mass sodium plus oxygen plus hydrogen यह आपका आएगा 40 gram लेकिन यहाँ जो formality है formality में जो आपका molar mass है वो calculated नहीं है वो आपका observed molar mass observed molar mass और observed molar mass होता है वो हमिसा calculated molar mass से क्या होता है different होता है और यह होता है आपका experimentally molar mass experimental value होती है experimental value मतलब इसको हम experimentally calculate कर सकती है तो इस molar mass को study करने के लिए आपका solution की unit में एक topic आएगा want of factor तो जब हम want of factor के बारे में study करेंगे तब हम बात करेंगे observed molar mass के बारे में तो student यह आपका था formality और molality I think आपको formality समझ आ गया होगा तो यह था आपका formality इसके बाद अगर हम बात करें PPM इनकी part पर million इसके बाद जो हमारा अगला topic है वो है आपका PPM इनकी part per million PPM PPM part per million देखो इसके नाम से ही पता लगता है एक था आपका percent और यह आपका PPM इनकी यहाँ पर हमने percent में लिया था percent में तो हमने लिया था हमने hundred से multiply किया था और per million में हम इसको क्या करेंगे million से multiply करेंगे 10 raise to power 6 से multiply करेंगे तो part per million होता क्या है it may be defined as the मैं यहाँ लिके देता हूँ it may be defined as the it may be defined as the mass of solute the amount of solute dissolved in per million of yeah dissolved in per million of solution dissolved in per million gram of solution sorry per million gram of solution is called ppm यहाँ लिया था उसमें mass of solute is all in per hundred gram of solvent solution per hundred gram of solution और यहाँ लिया per million gram of solution तो ppm का जो formula है वो आपका क्या आएगा mass of solute by total mass of solution solution into 10 to power 6 mass percent और ppm थोड़ा सा फरक है mass percent में हमने लिया था hundred percent क्योंकि percent निकालने के लिए हम हमेशा hundred से multiply करते हैं और यहाँ हम करेंगे क्योंकि हम यहाँ million से निकालेंगे तो उसका पार्ट million में कितना पार्ट है तो उसको हम multiply करेंगे 10 देश्टू पावर 6 से तो यह था आपका पीपीएम तो पीपीएम मैं आपको पता देता हूं पीपीएम की ट्रंस को हम कहां यूज करते हैं यहां पे उस solution के लिए यूज करते हैं जहां पे solute की amount बिल्कुल ना के बराबर हो negligible हो negligible बिल्कुल ना के बराबर कहने का मतलब जो आपका solvent है वो ज्यादा होगा और solute बिल्कुल ही ना के बराबर होगा for example हमारे पास एक bucket है और उस bucket में हमने पूरा पूरा पानी भर लिया है और उसके अंदर हम सुगर के सिर्फ दो या तीन crystal जिनकी छोटे-छोटे जो दानी होते हैं सुगर के अगर उनको डालेंगे तो आप क्या note करोगे उसमें क्या आप note करोगे कि हमारा solution की concentration में कोई change आय है अगर आया है तो वो कितना है वो आया है तो बिल्कुल ना के बरबर आया है क्योंकि जो आपके सुगर के दो तिन crystal है उनका कोई इतना जादा रोल नहीं है तो यह था आपका पार मिलियन तो स्टुडेंट तो आज का topic था हमारा concentration of solution आपको समझ में आ गया होगा अगर आ आप उस problem को comment में mention कर सकते हैं तो हम कोसिस करेंगे कि next video में आपकी उस problem का जवाब दिया जाए